اسلامی وائز ڈیجیٹل ساؤنڈ سٹوڈیو پاکستان میں اسلامی ریکارڈنگ کے لیے منصف ادارہ تلاوت، حمد و ناعت، نجمع اور تقریر ڈیجیٹل سٹوڈیو میں اور دینی اجتماعات کی سٹوڈیو کارٹی میں ریکارڈنگ اور آڈیو پیشنٹ کو شیلڈی میں کنورٹ کروانے کے لیے میاری ادارہ اسلامی وائز رابطہ کے لیے پوشٹ باکس نمبر اندرہ سو تین نشاتہ بار سیشل آبار فون نمبر سیسر تین سو تیتی سی پانچ دو پانچ تین سا 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 ٹابس اگل تین سا سا تین سامنے کا ٹابس کس نے بنایا ہے؟ یہ ایک سوال کے موجود ہے۔ کس نے دوسرا سوال شپا ہویا ہے۔ کس نے بنایا؟ تُو دو۔ کیوں بنایا؟ جب چلتے ہیں؟ ہمیں کوں آئے ہیں؟ جو مجھے ماں باپ نے بتایا میں صرف اس لئے آئے ہیں۔ جو مجھے خالک سکول کے میلا چاہے میں اسی کے لئے آئے ہیں۔ ریلی وال کے ہر میں پیدا ہوئے مجھے روحی چلائیں۔ مل والے کے گھر میں پیدا ہوگئے مجھے مل چلائیں ہیں۔ ڈاکٹر کے گھر میں پیدا ہوگئے مجھے داکٹر بننا ہے۔ ساجر کے گھر میں پیدا ہوگا مجھے ساجر بننا ہے۔ یہی کچھ ہے یا کچھ اور بات بھی ہے۔ تو اس کیوں کہ یہ تو نصیت کامل ہے کہ ہم نہ خود بخود پیدا ہوئے ہیں نہ اپنے خالق خود، نہ زمین آتما ہم نے بنایا۔ کچھ نے بنایا ہے؟ کچھ جوال کا جواب اصل نہیں دیکھئے۔ یہوں تک تو خوش کی ہے کہ کل خالق ہے، کون ہے، کتا نہیں پتک اللہ۔ اس کا جواب اللہ خود دیتا ہے۔ اور کچھ کے جواب کو یعنی میں سوالات مہنیوں کو دے گا۔ ہم مجھے جو مجھے، مجھے آپ کو، سوری دنیا کے انسانوں کو، ساری جندگی نہیں پتا چل سکتا ہے کہ ہم آئے کم ہمیں بھیجا چاہے ہیں۔ تو یہ کہا بھی چیز ہے، موت کے بات سب جاہ ہوگا۔ جب موت مار دیتی ہے، موت کے بات جاہ ہوگا، تو کبھی کوئی جواب نہیں ہمارے پاس ہے۔ تو پینے سوال کا جواب اللہ نے خود دیا۔ تو وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانِ، ہم نے انسان کو بنایا، مِنْ سُلَالَةٌ مِنْ خُلْدُ مَتْحِي سے نکالا، جوحر، ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْحَةً فِي قَرَارٌ نَكِينٌ، پُلِ بَعَانِهُ نَائِ، فِرَمْنَ دُمِنْ نُطْحَةً بَنَاتُوا، رَحَمِنْ خَرَایا، ثُمَّ خَلَقْنَا النُطْحَةً عَلَهَا، فَخَلَقْنَا الْعَلَغَةً مُضْغَةً، فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةً عِظَامًا، فَكَفُوْنَا الْعِظَامًا لَحْمًا، ثُمَّ انشَعْنَاهُ خَلْقًا آخر، فَتَبَارَخَ اللَّهُ الْأَخْسَنِ خَالَقِينَ، یہ جواب آگا ہے، کہ ہم نے تو میں مجھ سے نکالے، زیبا کی شکل، زیبانے سے زغر کو نکالے، مجھے کی شکل، تو نکالے کو عورت سے بھنڈے سے ملا کر اس کے رہن میں رکھا، پھر اس پر ہم نے تخلیق کا نظام چلیا، اور وہ اتنا سوچیلہ نظام ہے اگر اس وقت، جب بچہ بنگا ہے، ایک ٹینٹی میٹر کتنا ہے، اس میں نے دکھا دونے سے، ایک ٹینٹی میٹر، کہ ایک کروڑوں حصے کے برابر کوئی چیز اوپر نکال ہو جائے، تو سارا وجود ضرم بھرم ہو جائے۔ سیور جواب آگیا، کہ ہم نے سنے نفتہ، علاہ، مبہا، اقان، لخم، اور روح، سرم نے سنے زنیا میں، آنے کا خمت سبیل یسرہ، پھر ہم نے تمہارے دنیا میں آنے کا راستہ آسان کیا، ماں کے پیٹ میں جہان کیسا بنایا، اللہ کا تلزلون کی بطن ہم نے، سجھے ماں کے پیٹ میں بیٹھنا بھی سکھایا، کھلنا بھی سکھایا، ہر تک یہ سکھائی، کچھ اجیل بات ہے، بچہ روح بڑھنے کے بعد پانچ مہینے، رہتا ہے زیادہ سے زیادہ، اس سے زیادہ بھی رہتا ہے، پانچ مہینے میں وہ ایک دخوا بھی سانس میں دلے گا، چیز دخوا بھی، جل بھی دھڑک رہا، خون کی دورا، کانس شروع ہو تو کھا ہے، بچہ سانس میں دلے گا، وہ سانس میں دلے تو مر جائے وہ، شیوز کا پاند اندر چلے گا، مو بان سانس، تک یہ سیدہ ہوتا ہے، سب سے زیادہ سے روتا ہے، کیونکہ یہ بولے، یہ روے، سانس آئے، باہر آئے، پانچ مہینے سانس میں لے تو مر جائے، اور اندر پانچ مہینے رہتا ہے، ایک بس ابھی سانس میں دلے گا، سانس لے تو مر جائے، یہاں باہر آکے، ہاں لے تو مر، اندر سانس لے تو مر جائے، پر ایک وقت میں اللہ تعالیٰ صرف ایک عورت کے پیٹھ میں منا رہا ہے، کروروں مادہ عورت کی شکل، کروروں مادہ عربوں مادہ جنات کی شکل، کروروں عربوں مادہ توپائی کی شکل، توپائی کی شکل، پھر آدی مخلوق علد، عزائی مخلوق علد، رنگنے والے علد، جوڑنے والے علد، خارنے والے علد، افتنے والے علد، پھر اچھی وقت میں نباتات میں نر مادہ کو بلایا جا رہا ہے، ایک وقت میں کتنی مادہ ہیں جن پر اللہ کی نظر ہے، صدیلی قطع نہیں تھا، ایک رضا بھی قطع نہیں تھا، تو خالق کا قطع خود خالق نے بتایا کہ میں تمہارا خالق، میں تمہیں بنایا ہے، ورنہ انسانی قطع یہاں تک تو کون جاتی ہے، کہ کوئی خالق ہے، کون ہے یہاں تک نہیں کون ہے، تو یعنی نبی نے آکر بتایا، قرآن آکر بولا، تمہارا خالق اللہ ہے، اللہ کا خود پتہ نہیں وہ کہاں ہے، اچھا ہے، وہ کیسا ہے، وہ کون ہے، تو اس کا پتہ نہیں تھا، تو اس کا پتہ بھی اللہ نے اپنے نبیوں کے ذریعے سے بتایا کہ الرحمن، وہ رحمن ہے، وہ کہاں ہے، عَلَى الْعَرْشِ وہ حرشوں کے اوپر ہے، تو مستضع عَلَى الْعَرْشِ اس نے حرشوں پر خیام کیا، استضاع کیا، یہ نہیں کہ اللہ کا الْعَرْشِ پر باقا ہوا ہے، بہتنے، اللہ اَرْشِ تَسَاثِ مَلَا ہوا کوئی نہیں، حرش کے اوپر، جزہ سے پاک، زمان و مکان سے پاک ساتھ ہے، جزہ کہتے ہیں، طول عَرْشِ لَمْبَائی تَوْرَائِ اس کو کہتے ہیں جزہ، جزہ سکھ سے اس کو کہتے ہیں، مکان، مکان، ہر دل کا ذلك جا، ہمیں اردو مندل استعمال کرتے ہیں، ہمارے مکان، ہر کے لئے استعمال کرتے ہیں، لیکن عَرْضِ میں مکان کا مطلب جزہ، اور جزہ کی تاریخ یہ ہے، تِّی، جو طول بھی رکھتے ہو، طور بھی رکھتے ہو، حر g w六 hutuntu، اس کو کہتے ہیں، جزہ ہے، تو اللہ نہ کسی تین میں آتا ہے، نہ کسی حرання میں آتا ہے، وہ اپنی ذات میں موجود ہوکر لامقان ہے۔ یہ جگہ ہے اس کے اوپر بھی ہے اس کے نیچے بھی ہے جہت بھی ہے شرک بھی ہے غرب بھی ہے شمال بھی ہے جنوب بھی ہے خوف بھی ہے خحت بھی ہے لا مقام اس کی بات اللہ کے بارے میں ہے لا یحویل مقام تیم مقام میں نہیں زرد کس کو سماء تکنے لا یستنو لالیہ زمان زمانی کی لندشوں میں طاقت میں کس کو باند سکتے وہ زمانے کے ماورا ہے وہ مقام سے بے نیاز ہے اکتا پتا خب اللہ نے حضرت جائے بلہ مقام نہیں اربطا ہوں سب سے خوبصورت تعرف ہے قرآن میں اللہ کا سورہ اخلاق سب سے خوبصورت باب مختصر جانتا سنیسا جاتی میں یہ سانی مریمات گئی کی دوان سن ستر کی لحیز بڑا دوئیہ کا شیئت سیم یوسف اسلام اس کا نام رکھا وقت ادب جب ہم اس کو ملے مسلمان میں تاتیفت ہو جائے تو اس میں یہ رضا ہے کہ انہیں مسلمون کیسے ہو یہ جتنے گانے والوں سے نشن کی عادی کو ہو جاتے ہیں وہ گانے میں سکون لوگ سنے چاہی جیوانے میں موچے کی روح کی جائے اور روح کی زیادہ سے یہ پاغل ایسے کرتے ہیں ایسے کی دیوان یہ لکھنے والے پاغل سکر کرنے والے دیوانے کے موچے سے روح کی زیادہ وہ روح کی زیادہ تو یہ لوگ یہ نشن میں درباد ہو جائے مر دوانے والے دوانے والے دا کون نشن کی قطر تجنے ہو جینا تالے یا چھے تھڑے پرکنی دیوانے والے دیوانے والے دوانے والے دنیا مجھے بھی شائلہ کتا تین خدا کی اثر ہو سکتے ہیں انسانی کے تین خدا نہیں کرتے ہیں تین اثر ہو سکتے ہیں اب اکس نے بتایا کہ اللہ تو پر اپنے مندر بھی یہ ہے کہ پوریشکہ نے کہا ہمارے ملی سے ہمیں ہمیں تو اپنے نصب جیاد ہے باب دادہ پردہ کا شورے درستہ نصب کیا ہے سنسب لنا ربت تو اپنے رب کا اتا پتا بتاؤ تو دادہ پردہ کا کوئی 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 پتر تو اللہ تعالیٰ سے حبی کی جواب دینے سے صلی اللہ نے جبرید کو دے گیا کہ میرے محبوب ان سے کوئی یہ ہے میرا نصب ناما خل ہو والاللہ خل جس کا نہ کوئی اوپر ہو جس کا نہ کوئی بائیں ہو جس کا نہ کوئی بائیں ہو جس کا نہ کوئی بائیں ہو ان سے کہتا ہے وہ ایک ہے آہد واحد آہد دونوں اللہ اپنے یہ استعمال کرتا ہے لیکن واحد کا ثانی حنسہ ہے لغتن آہد اسے کہتا ہے کہ اس شخص کوئی اور جوڑ آہد خل ہو واللہ آہد تو ایک اللہ اتمد لم يلد ولم يولد اپنی استعمال دیتے ہیں اللہ اتمد لم يلد ولم يولد یہ دوسرا مطالبہ ہے سہلا مطالبہ ہے کہ اللہ ایک ماند دوسرا مطالبہ استعمال کوئی استعمال کرتا ہے کوئی نہیں تیترا ولم يکل لہو قطبا آہد سہا مطالبہ ہے سہا مطالبہ ہے اس کا اگر کوئی مطالبہ ہے تو وہ اللہ مطالبہ ہے اللہ وہ جس کا مطالبہ بن رکھتا ہے جس کا کوئی بدل بن رکھتا ہے اگر اس کا کوئی بدل بن رکھتا ہے تو اس کا مطالبہ بن رکھتا ہے پھر وہ اللہ ہی پھر وہ ربن رکھتا ہے تو یہ اللہ ہی خود اپنا پھر تعرفتا ہے میں نے خود اللہ میں بنیا ہے یہ مسئلہ حل ہوگا دوسرا مسئلہ خود اللہ کیا ہے کہ ساتھ اپنا مسئلہ جس کے لئے لم یہ لئے سفر اخت قائلت سامانت ستاثار میں احد من قائلت میں خدوت میں سلام من بوم Covid میں محیم والمعزیز میں خبر میں متقدر میں خالق البارد مطور غفار خارwickار وحابد خفتاء علیم خادم خواسط خواسط راقع معزم ذل سمع وقیر حتم عدد لتیب خبیر حليم عظیم غفور شكور علیق خبیر حسیب شلیم مجید رقیب بعث شهید حق وکیل قوی متین غمی حمید محید غبی معید محیم نید حید قیوم واجد واجد واحد احد صند قادر مقصدر مقدر مؤثر حول آخر ظاهر باطن جالی متعال فر صواب منتخن عصب الرؤوث مالک الملک ذو الجلال والکرام المقصد الجامع الغمی المغمی انمان عبدار النافع اندور الهادی الببیع الباقی الوارث الرشید الصبور الحنان المنان تمام صفاتنا اکیلا سنسا ہے اینی دوشت ولم یدل لہو خبواً آخد نسل بکل نسل منوکتر اللہ کا محیم لفظ اللہ خدس ازاز میں ایسا بے مثال ہے کہ ایک جیسا لفظ قائمات میں ہے تو دنیا میں کوئی لفظ تو ایک حرف نکال دیا جا تو جھول آگا جاتا ہے مطلب بغل جاتا ہے مطلب نہ بدلے تو اس حاقت بغل جاتا ہے سمج تطاعو سمج تطاعو لہو لَمْ ذَلِكَ تَعْوِنُ مَا لَمْ تَسْتَعْ یہاں تا نکلی ہے مطلب نہ مرود لیکن مطلب کی خاخت میں خطہ جا سمس تطاعو مس تطاعو یہ ستا کی جانی ارزیت سی مطلب تو نہیں بدلے لیکن مطلب کی خاخت میں بڑی کمی نہیں ہے اللہ ایک ایک لفظ ہے جس کو کوئی حر مصال دو نرکا کب نے چنی گا بھی مطلب نہیں کرتا اللہ کی حلق میں قال دو اسے رہے گا للہ تو قرآن اس پر بھی دوا ہے لِلَّهِ ما فِي السَّمَاوَات وَمَا فِي الْحَرْبِ پھر اگلہ اللام جی قال دو تو بیسے لہو رہ گیا تو اسے سکر بھی قرآن کی دوا ہے لَهُو مَا فِي السَّمَاوَات وَمَا فِي الْحَرْبِ حیثور اللام حدا دے تو اسے الہ رہ گیا تو اس پر جو قرآن دوا ہے وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَا عِلَاجِ تو سارے حقابوں فَلِسْتِ دو لام بھی صرف آخری لام کی خواہ پر وہ تیش ہے وہ تیش کی آواز ہے صرف وہ آواز اگر باقی رہتی جائے تو وہ بھی صرف اللہ ہی پر دلالت کرتی ہے وَاللَّهُ الَّذِي لَا إِلَّهَ إِلَّا هُو اللَّهُ لَا إِلَّهَ إِلَّا هُو الحیّ الْقَيُّو وَاللَّهُ الَّذِي لَا إِلَّهَ إِلَّا هُو تو یہ ایسا عجیب اللہ پاک ہے ہمیں یہ نام منتخب کیا ہے ساری دنیا کی لکھ مرینہ کس کا مطلب جان کرنے سے خاص رہیں آج میں سارا جب زمان پتخاب ہو جائے تو اس کو ننگ بول سکتے ہیں خون بولے حق اللہ کو تو اللہ ہم اللہ ہم خود اللہ کہتا ہے احد ہے سرمت ہے خاجر ہے اس جہان کو کس میں بنایا گیا اس کا بھی جواب اللہ نے اِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهِ وہ جو تمہارا رب ہے وہ جو تمہارا رب اللہ کا اس نے کہا ہے خلق السماوات والعرض اس نے آسمان بنایا زمین کتنے دن لگے تک تو کچھت ایام خود کہاں ہے اِنَّ رَبَّكُمُ اللَّيْلَ النَّهَارِ جنہ رابطہ نظام طلاقہ ہے یقصبوحو حقیقہ وہ آگے پیسے چلتا ہے اور طاقت کا ہے اَجْتَمْ فَغَلْحَمَرَ وَنْوَزِوْمَ مَسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِحْ سورج اس کا غلام چاند اس کا نوکر سارے اس سے خدام اللہ سن لو ساری دنیا کے انسان و غور کو لَهُلْ خَلْقُ وَالْعَمْرَ خَالِقْ لِي اللَّهُ خَالِقْ لِي اللَّهِ یہ ہے سوال قرآن حل کر سکو کچھ نہیں ہے اب اگلا سوال آگیا کیوں پیدا کیا میں نے کب دعا تو مجھے پیدا آپ نے کب دعا تو پیدا کیوں پیدا کیا اگر اس مکتب پہ اتعمال نہ ہوئے تو ہم ہا یعنی ہمارے جو بھائی اعلام نہیں کرتے بیانت کے دنیا اور آخرت کی کامی اللہ تعالیٰ نے اپنے دین ہوئے اپنے ناغوخ کو طریف ہوں گا اگر ہم مکتب نہیں بھار گئے کہ ہم نے دنیا میں کیا تو میں جنڈے گاڑ دی اپنے لیکن بازو ہار گئے مقصد نیسا ہم تو ناکام کرتے جس وجہ سے پیدا کیا ہے اس وجہ میں اگر استعمال نہ ہوئے تو ہم ناکام کرتے جس مقصد پر ہمیں تخلیف کیا گیا اگر اس میں استعمال نہیں ہوئے تو ناکام کرتے اگر اس میں استعمال ہو رہے ہیں تو ہمیں کوئی رہی پوچھ رہا ہم کامیابی ہماری کامیابی ناکامیون کا مصہ اگر اس کو خرق چیئے مانگ رہے ہیں اگر اس کو کامیابی یہ ہے تو وہ کامیاب ہے یہ نہیں ہے تو وہ ناکام سیدنور نے جب پیلے کروزت لگایا میرے تو چینیزہ بڑی چھوٹی عمر میں عزت میں مل گی دولت میں مل گی شورت میں مل گی یہ ہم آپ دیکھتے تیسوا تو دولت ہو شورت ہو چھوٹی عمر میں دائیس سوکال کے عمر میں عزت مل گی دولت مل گی شورت مل گی لیکن دے چینیز اور زیادہ بڑھ گئی اس میں سوچ نہیں لگا اگر یہ مقصد زندگی ہوتا تو اس کے پانے کے بعد مجھے چین ملتا مجھے چین کیوں نہیں چین کیوں نہیں تو لگتا ہے کہ مقصد اور ہے یہ نہیں مقصد دیکھو کوٹے کو روٹی مل جائے تو اس کو چینیزہ نہیں آجاتا کیا اپنے کو پانی مل جائے تو چین آجاتا تو پھکے کو نید مل جائے تو اس کو سکون آجاتا تو تو افضل دولت اگر مقصد زندگی ہے پھر اس کے ملنے کے بعد تو چین آنے سے سکون آنے سے جن کو مل گیا وہ کیا رہے ہیں پھر بیٹیں پھر بیو دا کی پھر بی جرانیا تو اس میں جس جو ہوئی ہیں نہیں نہیں یہی نہیں یہی نہیں یہی نہیں تو اور ہے مقصد تو جس وَبْنِہ نے بنائے عشقہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْحِنسَ اِلَّا لِيَعْبَدُونَ تو موری بندگی کیلئے قضاء کیلئے ہیں اللہ کے بند کے قلق اللہ کے بند کے قلق اللہ کے غلم بند کے قلق ساری کائنات اللہ کی ساری کائنات سے خضع اللہ کا اس کائنات کا اکسے مال نصر نقطان کے لحاظ سے اللہ کا کسی راجع اور تدبیر تھی لہٰذا اس کی مانی کے قلق وَتَرْتَا ہوگا تو اللہ کا لائکھ بیٹی جگہ تر اگر تم میری مان لے تو پھر یہ ہوگا ساری کسی راجعہ ساری کسی راجعہ پھر یہ دو سنا ہے اللہ کا لگتا ہے کہ حضی ہنسا تحیر وانہ حریر مرے بندے اسی چاہتا ہے ایک نوچاہ وَلَا يُقُونُ إِلَّا مَا حریر تیرا چاہہ مرے بغیر قرآنی مستکتا مرہ چاہہ تمہارے بغیر ہو جائے جو تم چاہتے ہو تمہارے رب سے بغیر نہیں ہو سکتا جو تمہارا رب چاہتا تم سب سے بغیر کر لے گا تو اب میں نے کہا تمہارا بھی کس ہو جائے تو طریقہ کیا ہے صلی اللہ نے کہا صحیح کلن سلیخینا اوری تو یہ کر تو رہیم یارحان میں خیش آباد میں وہ کر جو میں شاہ کروں پھر کہو گا صحیح کسینا سوریت جو کسی چاہے گا میں شاہ کروں ہمارا یہ جن دنیا جائے پیسہ کمالو جو مرضی کرو پیسہ لے لے پر جو مرضی کرو یہ ہمیں جن دیا جائے گا پیسہ لے پر جو مرضی کرو پیسہ آجا بے پیسہ جو کی مرضی کریے گا ہمارا یہ جن بن جیازہ ہم نے نجھور دیکھا نا سچ دیکھا نا خسود دیکھا ننشور دیکھا نا حلال دیکھا نا حرام دیکھا خود بھی دوڑے بچوں کو بھی دوڑا ہے اللہ کا جن بنہ رہے کہ پرکی تو تیرے ربشا الحرب جمیعاں خببکتو آسمان تیرے اللہ کا والسماوات و مصرویات بیمینی حوائیں تیرے رب کتابو یرسلو ریاح ممت کرا ثانیوں پر تیرے رب بقبضہ یسیب و غری من یشا و یسر موان من یشا تمہاری زندگی موت پر اس کا قبضہ یحی و یمین تمہاری حزت اور ذلت پر اس کے حکومت و تعز من تشابت و ذل من تشا تو کیا کریں جو موت کرا کردو پھر کیا ہوگا جس تم کو برکارہ یہ سلسل فَإِلَّمْ تُسَلِّمْ لِكِ مَا أُرِيْتَ اگلی بھنجلی کو نہ دیمیں اور اگر تم نے یہ نہیں کہ جو میں کہتا تم اگر تم نے وہ نہیں کہ جو میں کہتا تم تو کیا ہوگا اَتَعَبْتُ تَسَلِّمْ لِكِ مَا أُرِيْتَ مَا أُرِيْتَ میں تُجھے تیری طاحتوں میں خطا دوں گا اور وہ نہ ہوتا جو ساتا ہے پھر بھی ہوگا وہ جنہیں ساتا ہے اب بڑی پاگلپن بڑی ہی سپاگلپن کی بات ہے کہ ایسے رب کو سوڑ کر پیجہ جبھی سے دور لگائیں نہ جو دیکھا نہ سچ دیکھا نہ سوڑ دیکھا نہ ملاور دیکھا نہ کھوڑ دیکھا نہیں کہتا اگر موت کے بعد زندگی نہ ہوتی پھر بھی انسانی شرافت کا پخازہ نہیں ہے کیونس راستوں سے حصے پمائے اور لوگوں پر مکھان پہنچائے اور آپ عزت کے انڈرگارڈی کے لئے اور ان کے مر میں اسمار کریں انسانی شرافت کا پخازہ ہی ہونا ہے تو اگ ہم اللہ کے لئے اور اللہ کی ماننے کے لئے اللہ کی کہتے ہیں نہ نہیں سبھی کوئی پتہ نہیں یہ تو بات نہ نہیں آگئی اللہ ہم سوڑی بندے کی کے لئے کیوں نے ہمیں بنایا تیری ماننے کو سب سے ہمارا من کانا للہ کانا اللہ لہو جو اللہ کو ہو گیا سب سے جتا ہو گیا اللہ کو اپنا بنانے یہ مہنس ہو گئی کوشش ہے اگر ہم کیسے کریں کہ ہم اللہ کی ماننے والے بن جائیں تو اتکا بھی اللہ تعالی نے ہمیں صریحہ بتاؤ سلیم کنتم تشبون اللہ وقت صلحونی اقلت کم اللہ اگر تم یہ کہتے ہیں ہم اللہ کی مانیں گے اللہ سے محبت کریں گے اللہ سے حصہ کریں گے تو راستہ بتاؤں میرے معبوب کے تابع ہو جاؤں گے میرے میرے اور میرے حق کے درمیان واقعہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ ان کے باہر اللہ تک جائے بھی جائے جانے کا راستہ کو جائے ہر راستہ در مصطفح سے ہو پر جائے تو یہ آج یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ سے بننے کے لئے تمہیں محمد ہی بننا پڑے گا غلام رسول بننا پڑے گا جاناں سے تمہاراں بررامان ہو لیکن تمہیں غلامیاں رسول ہیں نہ ہوگا اور اس کی غلامیاں اللہ کی معدق ہو تو اپنے ان لیتے ہیں تو آدمی خواہ محبت کرتے ہیں لوزرنگ کی بات ہے تو ایک بہت سا ملے تنہیر ایک نریض آیا بالکل میرے بھائی کے مطابے تھا میں اس کا سارہ راجی محبت کرتا میں نے کہا تو میرے بھائی کے مطابے میرا بھائی خواہت ہو گیا پھر اللہ محبت کرتا پھر اللہ محبت کرتا تو اللہ نے ساری ہر کے مطابے ایک حبیت کرتا ہے حبیت کرتا ہے اب یہ کہتا ہے ایک بچے کا نیزار اکل کو مطابے ہوگا ایک بڑے کا نیزار پسند اکل کو مطابے ہوگا تو اللہ کے نیزار کو کون بان سکتا ہے تو جس کو اللہ پسند کرے گا تو اپنے نیزار کو پسند کرے گا تو اللہ نے کتنے بڑے نیزار پر اپنے لئے حبیت کو چھانتا ہے حضرت کو الفاظ سے کہتے جائے گا ساری جنیے کی چاہتوں تکیر ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو ڈیانٹ کرنا چاہے ہمارے پاس اٹھائیس حرف ہے اس سے ہمیں لفظ بناتے ہیں لفظ سے جملہ بناتے ہیں جملے سے مضمون بناتے ہیں تو اٹھائیس شروع لفظ ہوتے ہیں حرف ہوتے ہیں تو بنام اللہ کے نبی جشان جان کرنے سے خاطر ہے جس کی خود اللہ تعاید کرے مجھ کی کون تحریف کرے مجھ سے میار برسے سے پورا ہوتے ہیں جس کے ودید سے لقصم خل عمر عمر مابوب مجھے تیجان کی قصم و جان سپنے چیاری ہو جس کی آنکھوں کا ذکر کرے اللہ سمتنہ علمائی جس کی جوان کا ذکر کرے اللہ سمتنہ علمائی جس کی جوان کا ذکر کرے حلم من صرف اللہ کا صدر جس کی جلد کا ذکر کرے علا قلبنا جس کی سمر کا ذکر کرے اللہ بیالان خضا ضعرت جس کی چورے کا ذکر کرے وہ بقاہ سورے ربان چورے کی قصم جس کی جلد اللہ سمتنہ ہے وہ پیسہ بہتنی واللیل ایگا سجا سن شاہ ذلکوں کی قصم یہ کرنا امام راجی من شرہ کے سکت کرنے کی طرف امام راجی نے انشاء رہا ہے کہ میں اس کو بیان کر دے پہنے امام راجی بہت بڑے آج ہے تو انہوں نے اس صورت کے جیل میں یہ اس کا ایک مسئلہ سوچی ہے تو جس چہرے کی اللہ قسم کھائے جن ذلفوں کی اللہ قسم کھائے اس کا کتنا بڑا مویارد ہوگا وہ الفاظ ہاں سے کوئی لائے پھر اللہ کو بارا سکتا لے یوں کہا منا سوکا یعطی تربتا قصانقا یہ آیت پورے قرآن میں ہمارے دنیا کی سامنے سب سے بلند ہے ساری دنیا سے کہتا ہے کہ اوہ دنیا کے لوگ اللہ کو راضی کرنے مجھے راضی ہے غربوان من اللہ اکبر میری رضا مل گئی تو سب سے بڑی دولت مل گئی وہ جو راضی کرنے اور خود کہتا کہ میں نے اوہ میرے محبوب تجھے راضی کرنے موسیلہ السلام کو بلائیں کو رہی طور پر حاضر بات کرنے موسیلہ السلام حاضر اوہ تو ہاں پر ہے واللہ السلام نے کہا تو اسنی زلدی کی ضرورت کی بھاگ رہے بھاگ رہے موسیلہ السلام مالک بلائے اور نوکر بھاگ جائے تو مالک خوش ہو جائے سمیتے لئے بھاگوں تو خوش ہو جائے یہ تو قلیم اللہ ہیں قلیم اللہ قال لے اللہ تو خوش ہو جائے تو قلیم اللہ کا راب کہہ رہا ہے میرے مہبوب تو خوش ہو جائے اگر میں تجھے راضی کرنے اتنی وڑی بات اور پھر یہ لفظ خا ہے رہ نیا خا یہ سوڑا عظیم السلام مطلب دی رائی ہے لے تو آپ کسی کو دیں رہے خوڑا کے لئے تو تکر بتا تھا خوڑا کے لئے پھر اور دن خوڑا کے لئے پھر اور دن خوڑا کے لئے پھر آپ پھر وہ راضی ہیں دلی کے لئے کس کے لئے قرآن کس کے لئے عربی قلب ہے سم سم اور خلاف کا مطلب سے پہلے آپ کو کسی کو کچھ گمان سے زیادہ دے دو تو جو اس کی چتیت ہوتی ہے وہ ناقل جان ہوتی ہے تو یہ آپ کو کسی پہ سکتے ہیں انیسو چراکسی نے ہماری جماعت کی کشا واقعا تھا ایک عرب شہزادہ ہمارے ساتھ تھا شیخ غائد بن سلخانی امارات کا امیر ہماری اس کا دامار یہ ساتھ تھا کہاں دوسری مسکت جا رہے گا گاڑی میں رہے گا سکی رہا جاتا ہے پتھان وہ کہا خدایدہ پارا خدایدہ پارا موکر رکھایا خدایدہ پارا آتا ہماری گاڑی کا پاک سکتے ہوگا خدایدہ پارا خدایدہ پارا یہ شراکسی نے کچھ چارہ نہیں لے گا کوئی آسانا کچھ بڑا سکی بنا تو رکھا رکھ لے سوائیٹی اس جیلے موز سے کہا رہا خدایدہ پارا اس نے جیسے نوٹا نکالتے ہو تھا شرین سے موز سے ہاتھ رہا یا اورہ اگر پارا نے یہ سورات میں سکیر کو دے گا خدایدہ پارا خدایدہ پارا خدایدہ پارا خدایدہ میں نے کہا ہے کہ کچھ بڑا پارا خدایدہ پارا سکتے ہوگا آوہ آوہ موڈی تجھا گیا میں نے اس عرب شہدادہ بڑا دے گیا میں نے کہا تمہیں صداید یہ کون بھا جائے میں نے کہا کہ یہ کون بھا جائے وہ جو سمجھا کہ تم نے غلطی سے سورپے دے گی ہے تو یہ واپس نہ لے رو تو وہ بھاس دیتا اس کو پورے ہفتے کی خرات میں لگے نیک آدمی پورے ہفتے بس سے سورپے دمانوں سے تو زیادہ پارا کرتا تو ایک آدمی نے یہ دیا یہ مطلب ہے کسی کو اتنا دو کس کے ذہنوں کو ماننو نہ دو تو اللہ یوں کہہ رہے میرے محبوب میں نے تمہیں اتنا دینا ہے کہ تو خود میں نہیں سوچ سکتا کہ کسی اتنا دو اور میں بھی اس وقت راضی ہوں گا جب میری ساری امت وقتی جائے تب ہم نے سورپے خاضر ہوتی کہ سنتوں کو زبا کرنے کا سکر چلا ہو اور نبلا اس کی زندگی پر گر رہا وہ زوری بھار کا خنجر ہے جب سے معقوب تھی سنتوں زبا پر زندگی میں گھر میں نظام میں ہر چیز اس کی اتنی وقع ہے کہ اللہ جب میں تمہیں باغ باغ کرو میں ہمیں وقت دوں گا جب میری امت کو وقت دوں گا اور ادھر ہمارا معاملہ ہے کہ ہر جفاہ انہیں چلی ہر جفاہ انہیں چلی تو اب اللہ نے اتنا عزیم اتنا دیان ہوگا مطلبہ دے گیا تو اس کو الفاظ میں لیا نہیں جار گیا یہ شہر میں رہے اس شہر کی سکھیں جس کتاب کو اتا رہا ہے اس کتاب کی اس کتاب کی قسمیں سائیں یا سنگل قرآن حکم کافروں نے اطراف کیا کہ تو رسول کوئی نہیں تو جواب جینے کیلئے اللہ خود آگے آکر قسم میں انہا کر جواب جوا کافروں نے کہا اللہ خود متاکہ لفتا مرسلہ اس نے کوئی محمد رسول قرآن نہیں جو لنکا جواب یا یا خیم تل قرآن حکم اینہا لنے للمرسلین مجب قرآن حکم رلے جمع جو اسے مجب قرآن حکم یہ سائر ہے تو سائر کے تیسے اپنے قصود آدے کا طریقہ کو سوالہ اللہ علیہ وسلم نے سر قصم ہے فَلَا اُخْسُمْ بِمَا قُبْصِرُونِ فَمَا لَا قُبْصِرُونِ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُونِ شَرِيمِ فَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرِ یہ قصم ہے جن سے ہم دے سے ہی یہ شائر نہیں ہے میرا رسول ہے حضرت عمر ایک بہتا ہے جب مسلمان نہیں جائے یہ جس سنو بڑے بڑے سردار ہے چونکہ قرآن ایسا فتیل کلام ہے کہ کھنٹ میں وہ پاغل ہو گئے سرد تو یہ سکت سنوکہ کرسکے گئے حضرت کمر اگل اللہ تعالیٰ نے ایڈد تو دیت اللہ کو پردے کے تیسے سکتا قرآن کرنگا ہے ہمارے نقلوں میں پردار ہے تو وہ تیسے سکتا یہ سنگا ہے جب آپ اس جنقلوں میں پردار ہے کہ الحاف تحمل حاف زب مہل طرح لہا ہم نے اگلا کیا اور حضرت امرہ اچھا چھے ہل رہے گئے ہیں یہ بڑا ریدن ہے اسلام بڑی کاکت ہے ایک دم ہن کے مون سے نکلا مہا ہر شاہ رہا ہے کتنا بڑا شائر ہے یہ یہ سخت کا نکلا ہے جیسے کوئی باد نہیں جیسے جسے چلانے نبی تو من دے گئے کتنا بڑا شائر ہے اچھا مارے نبی کو دور پر رہے گی انہوں نے آسا سے کتنا بڑا شبابت ہے اس لئے آپ نے یہ آئیت فرد انہوں لقول رسول شریم وماہو بقول شاعر یہ شاعر نہیں ہے تو حضرت امروز کو کرانٹر لگتا ہے اگر ایم ماہ حرہو اچھا بڑا جادو در ہے اس نے بڑا سے میری بات کو سن لیا تو اللہ کے نبی نے اگلی آئیت فرد جادو در بھی کیسے ہیں سنگیل من رب العالمین رب العالمین کا شلام ہے انا جادو ہے انا شعر ہے اب نور اور اللہ کے درمیان آس اور اللہ کے درمیان عرب و عجم اور اللہ کے درمیان خاصتہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات خاصتہ ہے اور اللہ نے کہا ہے صلا و رب اس ایسا ہوا ہے شخص پورے قرآن میں نہیں ہے صلا و رب اس اللہ نے بہت سوچوں قرآن میں ورہا ہی نہیں اور یہ ختم سب سے جدا ہے صلا و رب اس ان سے کہا دوں کہ تیرے رب کی ختم ہے اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں مجھے تیرے رب کی ختم ہے محبت کی انتہا ہے اور آپ کے مرتبے مرتبے کیلئے اندار مجھے تیرے درسو ختم لا یونینون مجھے کسی کا ایمان قبول کرے گا سا دو اندار بادوالوں کو بطا دو رہیمیار خالوں کو بطا دو لا یونینون جاؤ جاؤ مجھے کسی کا ایمان قبول کرے گا جب تک تیرے غلام نہ ہو جائے میں ان کا ایمان قبول نہیں کرے تیرے غلام نہ ہو جائے میں ان کا ایمان قبول کرے گا ہم نے خطوہ کیا لیا ہوئے سننہ دی خیر جسر و تا سواب ان حصر و تا بناتا کوئی یہ خطوہ بج بج یہ خطوہ خیار ہے سننہ دی خیر جالے جسر و تا سواب ان حصر و تا بناتا کوئی اور وہ کہا لا یونینو خوضو حتی یحچمو قطیما سجر بینم پھر اگلی بات اس سمی اجیر ہے سم لا یجدو کی انقصہ نم حرقا مما قبول و یسلمو تسلیمہ تیری مانتے ہوئے ناغواری ہوگی سر بھی نہیں قبول کروں تو حصصت تیری مانے تب جنہاں سے پڑا نخصر بھی غد کر دوں گا تیری مانے جیسے دھوکہ روپی پر چوبتا ہے تیری مانے جیسے سیارتہ پانی پر چوبتا ہے تیری مانے جیسے فردیسی وطن کو لوگتا ہے لوگتا ہے تو پھر میں انسا کی مان قبول کروں گا انہوں نے تیری مان کر اور اگر جنہیں جرہ باغی تو بھی خبول نہیں کروں گا صدا ہو کر خبول نہیں صدا ہو کر مانے جو جائے قربان ہو کر تیری مانے تب ایک پھر ان کی میری دوستی پکی ہوگا پھر ان کو بھی بنا لوں گا حبیب بنا لوں گا حبیب یہ کہ ہم جب تو خیلی ہم ہو جائے گا جب تو خیلی رہے گا حبیب اور حبیب میں لغمی فرد ہوگا خلیب سے کہیں جو ملقات بھی چاہتا ہو اور جو عطا بھی چاہتا ہو اور حبیب اس کو کہتے ہیں وہ صرف ملقات چاہتا ہو عطا کا کوئی سوال نہیں کرتا وہ صرف دیدار چاہتا ہو خلیب اس کو کہتے ہیں اس کی محبت اراثق ہو کر در جائے گا اور حبیب اس کو کہتے ہیں اس کی محبت کی کوئی حق نہیں آتا مرتی چلی جائے گا لہذا خلیل خلل سے ہے خلل اس کو کہتے ہیں میں یہاں سے نو جاؤں گا تو اب تب میں خلل کر کے جاؤں گا تو جس دل کے پردوں کو چھر سی آیے پھروکا تفل لگئے اور حبیب حبہ سے ہے حبگانی کو کٹ دیانی کیا ش patent ہے تو چاہتے ہو شاتک پھر شد وگا پھر شبید فرقا تو ہر دانی پھر ہوگی پھر ہر دانی کو خاز کر پھر ہر دانی پھر ہوگی تو حبگاند کچھ ہے تو حبگانی کیا ہے کہتے ہو بڑھا جائے گا بڑھا جائے گا بڑھا جائے گا زمین اے خالہ بھی کروگا لیکن اس سے بغنے کے شفت ختم نہ ہوگی تو حدیر اس کو کہتا ہے کہ اس کی محبت کی کوئی حد نہیں ہے میں انتہا دیا تو اللہ سے گھرنے کا رابطہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاتیوزہ اور مبارک اسے کو دیتا ہے تو زندگی بھی قرآن نے کم بکہ دیتا ہے حدیث میں مزتا ہے اس قرآن نے اللہ تعالیٰ نے اپنے زندگی کی بات کو معفوض رکھا جتا قرآن کو معفوض رکھا ہے ہمارے سکنوں ہیں جنہار حدیث کا حدیثیں باہر میں لکھتے ہیں ہی باتنوں سے یہ جو غلط ہے یہ طرح اجن ہے سکنوں کے لیکن کہ اجنیوں کو اردو خبان کا پتہ نہ پاتھا اس میں چکر یہ بھی خواہد دیتا ہوں کوئی بڑا سے بڑا شاعر وہ اگر اقبال کی نکل میں آج کے شعر لکھے گا تو جس کو فردو صوف اور اقبالیات پر آپ کو کچھ نے کام کیا ہے تو چوت نظر میں بتا دے گا یہ ایک اقبال سکتے ہیں جس کو غلط سکتے ہیں وہ چوت نظر میں بتا دے گا یہ غالب ہوگا یہ غالب نہیں ہے اللہ نے اپنے نبی کی زبان مبارک سے ایسے الفاظ کہلوائیں ہیں کیونکہ ساری دنیا کے عدیب فٹ سے ہو جائیں تو حضور جیسا کلام بول ہوتا ہے بول نہیں کیونکہ عربوں کو تو پتہ ہے ہمیں پتہ نہیں تو ہمیں چکر دے گئے ارشاہ فاظ حدیثیں بعد میں لکھتی گئیں پتہ نہیں سکتی کہ جو کہ بلاو ساری دنیا کے عدیبوں کو جو اللہ کی زمین نے کہا اس جیسا تکل اتیار تو کرا جیسا جبیت ہو جبیت ہو لرمان ہوگا اس جیسا تو ہو اس جیسا ہی نہیں کوئی گنا سکتا تو اس نے داخل کیسے کریں اور اگر داخل ہو جائے داخل ہو بھی جائے فر فر و داخل کر دے گئے تو تو قرآن جیسا وعدہ تو نہیں ہے فر فر و کس نے داخل کر دیا تو پھر اللہ نے اپنے حاضر کا اگلا نظام بنایا تو حضور کے سارے علم کو سنت سے ساتھ امت تک پہنچا ہے ہوائی خائر سے نہیں پہنچا ہے سچی فقی کتابوں سے نہیں پہنچا ہے بلکہ سنت سے ساتھ پہنچا ہے یہ غاہد امت ہے اس کے پاس علم سنت سے ساتھ کس سے حاصل کیا کس سے حاصل کیا ایسا ہی ہر ڈائی جسو حاضر پڑا تو وہ دین بن گیا اور ہر رسالہ اٹھا سے پڑا تو وہ شریعت بن گیا اور ہر افتانے پڑے تو وہ تصور بن گیا ایسا نہیں ہے اس کی گنجائش ہمارے برہ سہیر میں ہے اللہ کی شریعت میں اس کی کوئی گنجائش ہو بلکہ نے سنت عطا فرمائی کہ ہم میں نے حدیث کو پڑا محمد ڈاللہ کی انہوں نے شیر محمد انہوں نے انوار شات انہوں نے محمود الحتم انہوں نے محمد قابر ایمال نمی یہوں ہیں انہوں نے عبد الرحمن بن مجفر سے انہوں نے ابو محمد عبداللہ بن احمد سے انہوں نے ابو عبداللہ محمد بن یوسف سے انہوں نے ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم الامام البخاری سے مام بخاری احمدی سے انہوں نے سوسیان سے انہوں نے یحید بن سعید سے انہوں نے محمد بن ابراہیم سے انہوں نے علقبہ بن وقاق سے انہوں نے عمر بن خطاق سے اور انہوں نے رسول پاک سے صل اللہ علیہ وسلم سے اب یہ ایک سلسلہ آ رہا ہے فلا نے یہ کا فلا نے یہ کا یہ کا جب بھی کوئی بات آئے گی تو ہمارے سامنے آئے سے بٹم کھلتے چلے جائیں گے بلد جلتے چلے جائیں گے یہ بات اوپر سے آئی نہیں آئی گا ایک دم ایسے جیسے مچھن سے بال نکل جاتا ہے ایسے ہر بھرا ہوا کلام حضور سے کلام سے نکل کے باہر سے گئے جس اللہ نے آج خون میں کلیے دیکھنے والے پیدا کر دی ایسے نظریں اللہ نے پیدا کیا جو خون میں جرافین بتا دی جو خون میں وارث بتا دی جو جرافین کو دیس کو بتا دی جو وارث کو بتا دی جو جرافین کو دیس کو بتا دی جو شگر دیس کو بتا دی جو زمین کا پھیل دیس کو بتا دی جو زمین کی جیس کو دیس کو بتا دی جو خلاوں سے خاصلے ناپ کو بتا دی تو اللہ عزیز ہو گیا کہ حدیث یہ حدیث کے پیشانے والے پیدا نہیں کرے گا اور تجال اٹھیں گا اور حضورﷺ کے سلام میں سلام دردے ڈال دیں گے یہ کہ جو دیں گے زمین کے پہچاننے والے ہوں، فصل کے پہچاننے والے ہوں پھولوں کو پہچاننے والے ہوں، مرض کے پہچاننے والے ہوں ہواوں کا رکھ دیکھتے بارش سے بتانے والے محضورﷺ واللہ کے نبی کا سلام دیکھتے بتانے والے ہوں مر گئے جب تک سورج مغرب شرینی کلتا یہ لوگ آتے رہے گئے اس سے پہلے کوئی تحریح چیزیں ہوتی بات یہ کہ ہمیں محبت میں محبت سے احطاق کر رہتی ہے میں اللہ سبق محبت کا ہے خوئے سب گو سید مجنو سلق پرسد ان سے دوس خوٹے سے پاؤن سننے مجنو نے تو لوگوں نے کہا جیوانی کیوں کہہ کر رہا ہے خوٹہ ناپاؤس پر پاؤنٹ اور بھی جلدے تو یہ چاہ کر رہا ہے پاؤنٹن سنگ رہا ہے خوٹہ نے کہا امت سجے سرکوے لیلہ ساہدہ اے غفتہ بود یہ خوٹہ کبھی کبھی لیلہ کی جلی سے گزر چاہے تو یہ خیال آتا ہے کبھی تو اس کا پاؤن لیلہ کے پاؤن پر آئے ہی ہوگا تو اس نے شیون نظر کیا رکھتا ہے تو وہ محبت کا رکھتا جو امت اور نبی نے تھا وہ توب چکا ہے جو ہمارے اللہ کے رسول کے جرمیان تھا وہ رکھتا توب چکا ہے محبت والا عقیدہ رہے گا اور محبت فتم ہوگی حتاب تو محبت تو آتا ہے اور محبت گھر بیٹھیں بھی یہ سوڈا تو ہنچے کھانے کے ملتا ہے لتیار کفربائے اصلافوں کا توب پانے وہ در بزر کی پوکریں کھانے کی ضولت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اور اللہ کے زمین واصف ہوں جو سب عبادات لے کر آیا ہے اخلاقیات کے لے کر آیا ہے معاملات کے لے کر آیا ہے دس پرس میں وہ سمجن بنائے ہیں کہ آج بھی اُجر کا معاشرہ اور اُجر کے اصول کوئی ملاتا ہے ایک جباب اس سے متفقل لکھی ہے علامہ قتانی رحمت اللہ علیہ نے خضر کے لے مراکش انہوں نے ضرور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانی کا کمدن سے چپرہ چن بنیادوں پر آپ نے معاشرہ کو تشکیل دے صرف منصر کی ذنبی نہیں سمجھ رہا ہے کیونکہ تھی دس عرص میں ہزاروں پر افتہ کام کر کے بھی 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 ب حلق کر کے دکھایا، قربانی کر کے دکھایا، دوست بن کے دکھایا، پڑوسی بن کے دکھایا، دشمن بھی بن کے دکھایا۔ ہر ہر چیز باطل کے لئے دشمن بن کے دکھایا ہے۔ بھاپ کرنے سے حسنے کر دکھایا ہے۔ اپنے عمل سے کر کے دکھایا ہے۔ پوری زندگی کھلی کتاب ہے۔ نماز زندہ ہو، عبادات میں نماز تب سے علاہ کرنے کی چیز ہے۔ اور نماز میں جو مطلوب ہے وہاں احمد صلاح کے لئے جھتے ہیں۔ نماز اس طرح پڑھو کہ اللہ یاد آدھا ہے۔ یہ ہے اللہ کا مصالحہ۔ اب نماز اس طرح پڑھو کہ تمہیں یاد آدھا ہے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ اللہ اصبر کہتے ہیں، سبحانہ اللہمہ کے تمور و بحمدکہ کہتے ہیں، و تبارکتنکا و تعالی جبکا و لائلہ غیروں۔ تو اللہ یہ لئے کہا ہے؟ اللہ، اللہ، اعوض اللہ، اللہ، بسم اللہ، اللہ، الحمدللہ، اللہ، الرحمن میں اللہ، الرحیم میں اللہ، حیثنا ؐلہ، حیثنا ثعنم اور سایم میں اللہ من جناب اللہ، سا را، اللہ، اللہ، صلاح ، رکار اکبر اللہ، سرتمی اللہ میں اللہ سر قانمر ربی اللہ، سبحان ربی اللہ اعلا و اللہ، سر قانمر آکبر میں اللہ ایک طرحات میں شاہدما ہوا. بہت گھفلت کے انتهاؤ، جھر بہر یاد بھی زیادہ، بہر گلو گھر دویا، بلو دویا، تو نماز میں یہ مطالبہ ہے نماز ایسا پڑھو کہ تمہارا رب تمہیں یاد آجا اگر ہر بہنے سے تو نماز نہیں بنی ان چیزوں سے نکلو جہاں نماز خراب گئی سوالیوں میں ترے میں نہیں کہ نماز پڑھو ہم تو نماز میں ہمیں کہوں کہ تو جاؤ کسی اور کو تبلیغ کرو کبھی غور جہاں نماز ایسا ہے کہ یہ وہ نماز ہے اللہ نے کہا اللہ علیہ لکھرے جاتوں کرو اللہ اکبر صبح سے نیموں اور دیترہ کنوں نے کہا اور کتنے ہزاروں آجاتی اللہ نے موسیلہ کیا کہا اللہ علیہ لکھرے ایک دفعہ اللہ تعالی نے جاقوب علیہ السلام سے کہا سنے بتاؤنا یوتف سے کون جدا کیا کھلیت برق جدا کیا کھلیت برق ہم سنے صلی رب جتت عینا و من الحذر میں خوہ کر دی سنے جاؤں گیا ہوں کہ ایسا تم نماز پڑھ رہتے کہ یوتف تیرے برابر سوہا ہوگا بچہ ہوں یہ رویا تو تم نے نماز پڑھے 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 خوش میں کھلے گا کھل رویا موسیلہ قدیر محمد جی جن سے یہ آنس میں ادھر گئے تو مجھے ایرت آئیتا ہے کہ میرا نبی ہو اور نماز میں ہو کر نظریں ادھر دوڑائے ان نظروں کو بھی واپس لے لوں گا اور اس کو بیٹھتے بیٹھا کرنا آنسی نہیں کھلے گی بچہ بھی چالیس پڑھا اگر وہ تو نبی ابنی نبی ابنی نبی تھے باپ اصحاب محبی جادہ شبرانی محبی تو ان کی تو اس کامی کے مناسب نہ تھا تو خوراں میتہ کر رہا میرے سامنے کھڑے ہو کر دھاں جا رہا تو ہم تر مطالبہ تو یہ بھی ہے پر ہم پر وہ خرش کر رہا تو ایسی نماز پڑھے کیونکہ اللہ یاد آگیا ہے تو جنہوں نے سر رکھو تو وہ لذت اور حلاوت اور جو کسی سے بڑے کوئی سامنے اتنے لگتا ہے اللہ یکی کہتا اللہ کا نبی جب آدمی سجدہ کرتا ہے تو اللہ کے خدموں میں آفے سر رکھتا ہے اس لیے عبادات کا اندام تھا تو عبادت کے بخدر سے کیاپ بنتے میں معاملہ سنید اور اکلام کا سب سے مشکل سبق ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں اپنی ساری جنگلی کا تجرباتی مشاہدہ بھی اور کتابی متعلہ بھی بتا رہا ہوں کہ اکلام کا سب سے مشکل سبق حج سے اخلاح ہے اس سے مشکل سبق میں نے بڑا ہے یہ تبلیغ کا جو چوتھا نمبر ہے اکرام سے دوسرے ہنے سب سناتے بھی یہ صرف پہلو اور سطح نمبری بولتے ہیں بڑا دوسرے ہوں نمبروں کو وزیق اللہ دے گئی تو یہ جو چوتھا نمبر ہے تبلیغ کا اور اکلام کا اخلاح اچھے اخلاح یہ اکلام کا سب سے مشکل سبق ہے سب سے مشکل سبق ہے اس لئے اللہ کا نبیہ نے فرمایا قیامت کے دن میں سب سے وزن عمل سراغوں میں انسان کے اچھے اخلاح ایک ہزار تک ہی پڑھنے سے زیادہ حجر ہے کسی کی غیبت سے زبان کو بند کر لیں سمیدو ہزاروں تک کیاں پڑھنے سے افضل ہے کسی کی چغلی اور غیبت سے زبان بند کر لیں ہزاروں نسلوں سے ہزاروں نسلی روزوں سے بہتر ہے کسی مسلمان کی پردہ درد سے اپنے آپ کو بچا لیں یہ ہمارے نبی نے فرما میدہ نہیں کروں ہمارے نبی نے کہا اتَّقِ الْمَحَارِمْ سَقُنْ عَابَدَ النَّاسِ تمہیں سب سے بڑا عبادت گزار بننے کا رابطہ بتاؤں جو غریرہ تقیب یا رسول اللہ کا گناہ چوردے سب سے بڑا عبادت گزار ہوں اور غیبت جناہ سے بڑا گناہ اور غیبت بڑا اخلافی کے زمر میں سرے ترک کی تو میرے بھائیو اچھے اخلاف سے بچکل میں نے سبق نہیں دیکھا زندگی اب ایک حدیث رہن کرتا ہوں صحابی کا فرما نہیں ہوں کہ دو چیزیں آتمان سے بڑی چھوڑی بھکاری جائیں تو اب یہ مطلب کہ اسی بازار میں اچھوڑی اس کا ریٹ بڑھنی جائیں جس سے پاس اس طرح بطر بڑا خرشت اب تم مو مانگیں ملیں گے جو اسی بازار میں کم وہ اس کا ریٹ بڑھ جاتا ہے زیادہ وہ کم ہو جاتا ہے تو اللہ نے آتمان سے دو چیزیں بڑی چھوڑی بھکاری جائیں ایک صحیح یقین ایک اچھے اخلاف کا ہے صحیح یقین بہت تھوڑا ہے دین کی منڈی میں اور اچھے اخلاف بہت تھوڑے ہیں ایمان کی منڈی میں پھر ان دونوں کا میں نے معاجمہ کیا کہ صحابی سے پڑھنے کے بعد فرح صحابہ رات میں نے کوئی طول کر رہا طول ممکن میرا طول غلط ہو لیکن میرا تجلیہ یہ ہے کہ اچھے اخلاف کی یقین کے لیے مشکل کرتا ہے اچھے اخلاف دیکھوں یقین کی کمزوری چھک جاتی ہے اور اخلاف کی کمزوری چھک جاتی ہے اخلاف کی کمزوری وہ کانٹا ہے جو ہر طرف صبے گا ہر طرف صبے گا ہر طرف صبے گا ہر طرف صبے گا یقین کی کمزوری میں چھک جاتی ہے اخلاف کی کمزوری میں چھک جاتی ہے سیاست میں تو سیاست کو قراب کرے گا عدالت میں حکومت میں جان بھی ہوگا فربادی لائلت اخلاق بھرات اس لیے اللہ کے نمی نے فرمایا تم اخلاق اچھے سرو میری زمانت ہے نا تمہیں جنت الفردوت میں ہر لے کر لے گا کچھ نہیں بڑی زمانت دینا کہ جنت الفردوت کی زمانت میری ہے جا اخلاق بھرات ہے ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ اسلام کیا ہے صحاب نے کہا صعام و صعام مقیب الکلام نیسہ بول بولنا کھانا کھلانائی اسلام یہ سیمان کیا ہے صحاب نے کہا صبر کرنا مات کرنا ہی اس لحیمان مات جیسے رہے ہو الفاظ مختلف ہیں مطلب ایک یہ اخلاق ہے اس میں کہا حیل اسلام افضل سب سے بس شرین اسلام کیا ہے جسی زبان سے ہاتھ سے مسلمان کی جزہ کابرو محفوض رہے وہ سب سے بڑا اخلاق تھا اتنے سے ایل ایمان افضل سب سے بس شرین ایمان کیا ہے صاحب نے فرما حسن الاخلاق اچھے اخلاق سب سے بس شرین ایمان کیا ہے جیسے نہیں سگا بھائی تھا اسے نہیں بولا سگا ایک ماں کی خاصی کا دودھ کیا ہوا ہے آپ اتنے گول چالبان ہے کیسے جسر کا نہ کوئی زمین ہے جب باتوں کا سب ہی باتیں تمہیں یہ کر یہ جانتے نہیں آپ کے عزالتوں بھائی بھائی جسر کو گھرکتے ہیں یہ تھا باپ کو میں اس نے ڈال کے زہرہ تو میرے وقت سے کیسا دیل ماں کو گھرکتا سب کھر سب سے پتا کوئی سکتے ہیں ایک خالی میں جنگی سکتے ہیں اس کا نمبہ عرصہ پھائے ایک حقی کا دودھ کیا ایک بودھنے کو ایک خاص سے کو ایک گھر کی چھپ نے ان کو پناہ دیتا سمانہ ایک زمانہ ایک آنگن میں سہلے اور ایک جنہ کو سلام دینے کرتے ہیں میں جاتا ہوں ساری دنیا پھونکلو پر ان کے رشتوں کی بھنا قدری نہ کرتے ہیں عظیم و شان عمل ہے اس کے اخلاف سبان پہ روکنا ذکر پہ چلانا آسان جالوی سے روکنا بڑا خود سے سجربہ کرنا سو تفسر زبان کو پڑا خود دیں غصہ جرد یا جالی سے روکو نہیں روگے خواہر ہوئے اور کسی مسلمان کو ماں پہن کی جالی دینا ساتھوں زمین آسمان سکڑے سکڑے ہو جائیں یہ چھتا مستان ہے کسی مسلمان کو ماں پہن کی جالی دینا اسے پڑا خود سے بیت اللہ کو سور پور کے درم برہم کر دینا یہ چھتا گناہ ہے اور کسی مسلمان کو ماں پہن کی جالی دینا ان سے بڑا گناہ اخلاق بناؤ اللہ تعالیٰ اخلاق لے کر ہے عبادات لے کر ہے تو معاملات لے کر ہے بازار دو مسجد کا نمونہ بھی ایزار اکوی مسجد کا نمونہ بھی جراد دو مسجد کا نمونہ بھی حضار جہ مسجد کا نمونہ بھی حکومت مسجد کا نمونہ بھی حیب شتانہ یہ ہے ہمارے اخلاق کی بلندینا کہ حیب اشارل آپ سے نیت لوگوں کے عبنی خالنے سے وہ فرشتے کریں گے میں سب لے والے یہ کرتے ہیں یہ مولوی یہ کرتے ہیں یہ مولوی یہ کرتے ہیں یہ قاری یہ کرتے ہیں یہ مہم مکہ یہ کرتے ہیں اگر اس نے صوبہ کار سے گناہ معاف کروا لیا اور میں تنقید کرتا رہا تو میں تو مارا گا برنے وہ پر صوبہ کرو اور اپنا معاملات آپ کر لے اپنے اللہ سے اسے یہ بات میں کیونکہ کوئی حقارت بری نظروں سے بیٹھتا ہے اور اس سے تنقید کرتا ہے تو لے پہ لے گا تب مرنے سے پہلے تجھے اس عید میں مقتلا کر کے مارا گا اس سے پہلے نہیں مارا گا تو اسی عید میں مقتلا ہو جب تک وہ تو مرنے کا کہ بھائیو اپنے آپ کو تبصروں سے بیٹھاؤ پھگڑی کھلنے سے بیٹھاؤ این جاؤ سہ جاؤ اس سے لاکھوں تحجب کی نماغیں ایک طرف ہوں جی اور آپ تستی جانے سہ جانے یہ بزمی ہو جائے دیکھو پورا قرآن اپنے نفس کو میں نے سوئی آج قرآن پڑھانا ہے کھڑ دیر بعد سوئی آج سے کرو کھڑ دیر نفس سارا دن قرآن پڑھتا رہے گا پڑھتا رہے گا اور جس آدمی اس کو دیکھ کر مو پھیر کر رہے گا ادھر مو کر لیا ہو نا اپنے نفس کو اس سے جا کے سلام تو کر لو کہا ہے اے میں کو یہ نہیں کرنا ہے یہ قرآن بھور پڑھا جانے والے کو دعا نہیں دے گا ساری رات تک یہ پڑھنا اس کے لئے آسان ہے والی دینے والے کو دعا نہیں دے گا کہ جو عمل جسے نام سبیت کو آپ سے چھوڑے ستن اللہ کے دربار میں پہنچا جسے نام ایٹم چھوٹا ہے تو باتت بنتی اس سے جا نفس چھوٹا ہے تو صاقت بنتی ہے جو سوئی سنگلو کیسے چھوڑے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھائیو باقی سرزندگی لے شاہ سرود اس شریعہ کا جان نہ کیونکہ علم کے وغیر تو کوئی کام حلم باج ذرے فسیلی کافر مرے دیوانا ہو دنیا کا کام بھی علم کے وغیر نہیں ہو آخرت کی باج میں آخرت کا لمبہ سفر ہے علم کے وغیر کیسے ہو ہمارے علم کا انسحہ بچے کو قرآن پڑھا دی ناظرہ یہ بچے کو قرآن پڑھا دی وہ تو بتای رہے نہیں کیا کہہ رہے ماں باپ کو بخار چڑھا ہوئے بچوں کو بخار چڑھا ہوئے جنہوں روٹے لب رہی نہیں او اے تو بغیر اتنا تو جانو کہ اللہ مجھ کیا کہ سب بلہ کہا یائیواللہین آمانو تو مجھ سے باتی اے ایمان والو تو مجھے اس نے کہا میری بات تو سمجھ اے ایمان والو رہی بات لکن تو کبھی ہم نے آتا کبھی تو میں شیال آتا کہ اللہ مجھ سے کیا کہہ رہا ہے اللہ مجھ سے کیا کہہ رہا ہے جو دنیا اللہ کیا کہہ رہا ہے کدھر بلا رہا ہے سہاں سے رہا ہے یائیواللہین آم اے ایمان والو بلا رہا ہوں تو 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 دو میں صبت اللہ نماز سے آجاؤ خورت کوئی اللہ زتا دو سرش پورا نہیں اللہ یائیواللہین آم اے ایمان والو صدود الشریف کا جاننا کوئی دین نہیں بن سکتا گھر بھر نہیں بن سکتا معاشر نہیں بن سکتا جب حدود شریف یہ شادیوں کے بعد کیوں لڑائی نہ ہو رہے کہ ساتھ کو پتنی میری حد چاہے سوسر کو پتنی میری حد چاہے پہو کو پتنی میری حد چاہے خامن کو پتنی میری حد چاہے جائے جب حدود سے کراؤ کیا جائے گا تو چار گاڑیاں اتھ جائیں دکھ ہزار گاڑیاں گاڑیاں حدود سے اندر کو چاہے بلوک نہیں ہو شریعت کو نہیں جانتے حد تجاوز کیا ہوا ہے اندام اتھ اتھ مسائل بھی ہر سو جائے ہمیں ضرورت ہے میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا شریعت کیا چاہتا چاہتا ہوں کہ بھائیو ہر مسلمان اتنا تو فیسطہ سے مہر اللہ مجھ سے چاہتا ہے پھر یہ زندگی بنکی صرافہ بنکی چیکر بنکی جتنے روح پیدا اور اخلاق سے ساتھ اللہ کی رضا جزبان وزر اپنے رول پیٹھنے ہو تو دکانداری ہوگئے دکانداری 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 تمتانے لیے بازے پیسے کا سہارا لیتے ہیں بازے دین کا سہارا لیتے ہیں دین دین کے ذریعے کے عزت میں چھنے والا دنیا کے ذریعے کے عزت کھنے والے سے زیادہ فتر مات ہو جاتا دنیا بگاڑے گا دنیا دکانداری دین دکانداری دین دیگاڑا سات لاکھ اور دکانداری بھائیو عمل اکسک عمل بن جب اللہ کی رضا کر مربوط ہو جائے اور اخلاص ایک ایسی چیز جب کا موت کا کچھ پتہ نہیں کل سکتا سکتا سب اخلاص کا دعویہ نہ کرنا ہمارا پانچوہ نمبر ہے سب صحیح نیت اخلاص نیت سب صحیح مہران و صحیح زنیم کی رفائی پر مول رحم اللہ صحیح کا مطلب ہوتا ہے ایک چیز ٹھیک ہی نہیں ہو رہی کس کو ٹھیک کرنے میں لگ وہ خراب جائے چھتی کرتا وہ خراب جائے چھتی خراب جائے وہاں لغ صحیح سے بولا جاتا ہے تو یہ لغ اتبا سے بشارہ کر رہا ہے مر سے دم تک اپنی جیت کو خراب سمجھ نا دعوی نہ کرنا ہم مخلص ہیں ہم نہ غوث مان جائیں نہ نو مان کہ ہم خراب اللہ کی رضا کے لیے کہ دعوی اللہ حضرت حلی جیس کو اللہ سے نبی نے کہا جنت میں میرے گھر سے سام میں ہو گا اور اللہ نے اتنا علم دیا کہ آپ نے فرما اگر میں سورة پاتہ کی تفسیر کروں تو سب سر خورتوں سے لاجن گا ایک رات بسم اللہ کی باب سے بولنا شروع کیا سشار سے شروع سجر کی اذان ہو گئی باب نہ ختم ہو گئی سر خود باب 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 جو گول میں ضرور جائے تو سجر جار جار گئی سب پورا قرآن کو بھی جاؤ نا خزیر شیئر اس کو اللہ اتنے کمالات سے نوازہ ہو رو رو رات کو کہ یا اللہ سفر لمبا ہے عمل رو گئی ہم جو رو سکر باب اخلاق کے دعوے کوئی نہ کر ہم اپنے آپ کو آدمی ریا ساری سمجھ رہے وقت نا انشاء ہو ہم یہ اس شکل بنی گئی اس شکل جتنا ہم قربانی جائیں گے رنگ پھرتا چلا جائے جا رنگ پھرتا چلا جائے اس کو لے کر ساری جنہ مصر میں سارے عالم میں پھیلانا ہے یہ قسمت کی کم نداری اللہ نے بنائی ہمارے نبی آخری ہیں ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے ان کا فیغام دنیا کے آخری کنارے تک پہنچانا ہمارے جنہ ہمارے اپنوں نے انصط دیا تو ہم کو بیدار کرنی ہم اپنے جدار مسلمان کو لے کر سارے عالم میں چھرنا وہ یہ ضروری نہیں کہ پہلے سارے مسلمان کوئی گو جائیں ان سر ہم دعوتوں کو تبلیغ کریں یہ ہماری میں ضروری ہے ضروری ہمار بس ماحول کوئی ہماری آرہا تھا بہلہ دوست واپس جہاز میں میرے ساتھ ایک بھیک اسلامی کس اٹھاؤ ریل بزار نے ستشید والی مسجد سیسلا با تقریبا چالیس نصف الفاظ مجھے نرسہ کے ساتھ کی ساتھ زند حاضر ہوتے لیکن چالیس نصف سے کام کل رہا جو میں کہنے چاہتا تھا میں اس کو اچھی طرح بتا رہا اپڑا بھیک کو بہت متاثر ہو لیکن ایک بات آگی شراب خراب حرام خراب 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 کیا ہو ہے میں گورنمنٹ کا ساجر ہوں ساری دنیا سرطہ ہوں سب چیئے شراب میں چراچی میں آ چی 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 میرے بھی چراچی یاد سیک لگا چی 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 اگلی جہاز میں ہی چی 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 شراب کر آج ہماری منزول ہم کو کیسے سمجھ جاؤں کہ اسلام اور چیز اور آج مسلمان اور چیز وہ تو میں اس خری اسلام کو سمجھ نہ جائے تھی وہ کام غراب وہ پڑا چی ایک زمانہ تھا جن اسلام اور مسلمان سمجھ اب دو چی مسلمان اور کی رہے اکلام اور کی ساری دنیا کے انسانوں میں ہم پیغام حق نہیں پہنچ جا رہے ہے یہ ہم سب کا اجتماعی خطور ہے اتنے دیر ہو رہے ہے کہ ہم سارے اجتماعی طور سو دنی دار ہماری اجتماعی خطا ہے بل یبل لگ شاہد الخاہد جاؤ میرا پیغام آگے کون شاہد ہے یوشا اکلام ساللہ تعالی امت ایک لاکھ کو میں سرزا دنے لگ چالی سزار اچھے ہیں سار سزار بڑھے ہیں تو ریوشا رہے میں کہ چالی سزار کا حضور ہے کہ ان گروں کو تم جنہ جنہ ایک لاکھ مطلب سر ان جنہ جنہ ایک اہمیت کے ساتھ ساتھ اہمیت کے ساتھ یہ فریض آئیت کیا جائے 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 جو اللہ ہم سے چامتا ہے وہ اس کی چامتوں کا نام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ وآلہ 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 اس کے ترابہ میں ڈھلنا ہے اللہ کی ساتھ اور ڈھلتا بھٹی میں جا جائے بھٹی میں جا کے لوحہ ڈھلتا ہے کہ گھروں میں بھٹی آدمی نہیں ڈھلتا ہے مثل لوح اللہ کی راؤں میں وہ بھٹی ہے اس میں جا جا آدمی ڈھلتا ہے ڈھلتا ہے نرم ہوتا ہے پھر خود بخود دنیوں کو رخ کروں صبح ہم حج میں جنہ جنشید سعید انور اندھے معمول حج کیے کب ہم سکتے لیں کہ ہم نے بخ سے حج کیا اور جنہ جنشید نے فید الحج چند سال سال ایک شیخ سے ناچنے والا آدمی اس کو اس کو کہتے تم حج کرو صرف حج کرو کہ تجاز اپنا کم کرو من ویل کوئی اور وہ کہ رہا میں اس کسی خزانیاں دیں جتنی گنا جی جتنی گمرائی پھیلائی اس کی میں سلاتی حق مرنے سے خید حج آدمی جوڑ بلا کرو میں انہوں کو سون دیں اس کو شیرہ داری میں بارات کام اور خیم مل سا حج سے چھوڑ ہوا پڑاؤ ایک پھل کے نیچے بیٹھاؤں میں آگے ایک پھل کے نیچے بیٹھاؤں آگے جانے کی ہمت نہیں ہو رہے کسی نیچے آگے چوٹ سے ناچنے والا مجھ سے بڑی ڈاڑی مجھ سے بڑی پھگڑی کی کیسے تم دلی آگے وہاں اس نے مجھے کہا اگر تم مجھے کہتے گانا حرام ہے تو میں تمہارے شریف بھی نہ پھٹ چھے سال ہم سکار کیا سلام سلام بس آج 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 کبھا کرتا پھر گانے شروع کرتا ہے کبھی اس بغنام ہو رہی ہے آپ بغنام محمد کو میں بغنام محمد سے ہمتے ہیں انہاں فرمانوں سے نفرت تو ہر کو ہی کرتا ہے محبت کرنا کیکو ہے محبت نہیں کرو گا تو خریف شکریہ کہ بہتی بیتین دینداروں کے ذریعے سے کل جائیں کہ وہ بیتینوں سے نفرت کرتے ہیں وہ دور ہو جائیں تو اللہ کے صلو کرم تو اللہ نے اس کو ایسا جماع دیا جائے تیسرا حج ہے اس سے ماحول بدلنے سے یہ دولت نہیں ہے بیتا تو اللہ ہی ہے یہ کبھتا ہے تو آپ سارے بھائی بھائی راضے کرو اس کو یہ کن بڑی جماعک آئی نمارے جو بھی لازے کریں تو ہمارے ادلستان والے بھائی بھی اس سے وہ ڈیو بھائی راضے کریں وہ کون بھائی اس نے وقت پر یہ اس پر سیارتا ہے اس کو مارلے جائیں اس کو مانسید ہے اللہم اتفاد للمسجمین والمسجمین والمسجمین والمثمنات اللہم اتفاد لئمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم 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 محمد صلی اللہ علیہ وسلم